یہ تو کس کو نہیں پتا اس کے باوجود بھی اس کی نافرمانی کرنا اور اس کے لئے یہ ساری چیزیں کرنا تو الگ ہو جانے کافی تھا شہر کا مطلب کہ یہ اظہار کر دینا ہے کہ میں ناراض ہو تم سے وہ منا لے بستر الگ کر دے دوسرا درجہ کیا ہے بستر الگ کر دے الگ سو جائے یہ اس سے بڑھ کر ہے کہ اتنا ناراض ہو گیا کہ میرا اپنے بستر الگ کر دیا وہ تو تیل ملا جائے نا ایک شریف نیک بخت گھر چلانے کا ذہن رکھنے والی شہر کی اطاعت کا ذہن رکھنے والی اللہ کا خوف رکھنے والی اس کے حبیب اس سے محبت کرنے والی ایک عورت کے لئے کافی ہے کہ شہر اسے ناراض ہو گیا اس کا شہر بستر الگ کر رہا ہے بس اب اس کا کام ہے کہ کسی صورت میں اپنے شہر کو منا لے اب میرے رب نے اتنا پیارا ارشاد دیا پھر اگر وہ تمہارے حکوم میں آ جائیں تم ناراض ہو گئے تم نے مارا بھی سب کچھ کیا شہروں سے بات ہو رہی ہے اب مطلب کہ کچھ بھی آپ نے ایسا کام کیا وہ آپ کے حکوم میں آ گئے ہیں آپ کے اطاعت گزار بن گئے میرے رب فرماتا ہے تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو ہاں بے شک اللہ بلند براہ ان اللہ کان علی قدیرا بے شک اللہ تبارک و تعالی اللہ بلند براہ اور تم گناہ کرتے ہو تفسیر میں لکھا ہے درہا غور کیجئے گا وہ شہر جو بیویوں پر زیادتیاں کرتے ہیں انہیں ظلمان مارتے ہیں یا جو شریعت کے دائرے میں رہ کر بھی اگر کام کرتے ہو پھر جو حکوم کے تحت آتی ہے تو لیکن وہ بس اپنی وہ ناک اونچی ہے اب نہیں نہیں ماننا اور اپنی پھر وہ بس جمع کر رکھتے ہیں اپنا پھر وہ نہیں اپنے اندر نرمی اور اپنے اندر وہ ریاعت اور افو اور درگزر اور معاف کرنے کا اپنے جذبہ نہیں پاتے وہ شہر بڑی توجہ کے ساتھ اس تفسیر کا یہ حصہ سنیں اور تم گناہ کرتے ہو پھر بھی وہ تمہاری دعا قبول فرماتا ہے تو تمہاری زیر دست یعنی جو تمہارے تحت عورتیں اگر قصور کرنے کے بعد معافی چاہیں تو تمہیں با طریق اولا با طریق اولا معاف کرنا چاہیے پر قدرت و برطری کا لحاظ رکھ کر ظلم سے مجتنیب رہنا چاہیے کیا تم جب گناہ کر کے رب سے معافی مانگتے ہو تمہارا رب تمہیں معاف کر دیتا ہے اور جب تمہارے زیر دست اور تمہارے تحت عورتیں اگر وہ غلطی کر جائیں زیادتی کر لیں تمہاری نافرمانی کر لیں اب تم نے ان کو کچھ اطاب کیا سمجھایا یا جو بھی ایک انداز اختیار اب اگر وہ تم سے معافی مانگتی ہیں تو اب کیوں مطلب کہ آپ اپنے آپ کو وہ سخت مزاج بناتے ہیں آگے ارشاد ہوا اب میں اس سل میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے قرآن پاک یہ مضمون پورا ہو جائے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعِفُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ اگر تم کو میاں بی بی کے جھگرے کا خوف ہو یہ بات وہاں تک ہو گئی اب یہ دوسری آیت شروع ہوئی ہے اور اگر تم کو میاں بی بی کے جھگرے کا خوف ہو اور تم دیکھو کہ سمجھانا الہدہ سونا مارنا کچھ بھی کار آمد نہ ہوا اب یہ ورس کم ٹو ورس مطلب یہ ایک میکسیمم کی طرف اب دوبارہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے رہا کوئی فائدہ نہ ہوا الگ سوئے پھر بھی نہیں مانتی مارا پھر بھی نہیں مانتی ناراض جی بھی پھر بھی نہیں مانتی کچھ نہ ہوا اور دونوں کی نا اتفاقی ختم نہیں ہو رہی ہے اب کیا کریں قربان جاؤں میرے رب کے ارشادات پر میرے رب کی رحمت پر قربان جاؤں کتنے پوری رہنماء کیسے ہو رہی ہے تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے حکمم من اہلیہ وحکمم من اہلیہ اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے یعنی مرد والوں کی طرف سے ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے ایک پنچ دونوں کی طرف سے کیونکہ ان کی خانگی زندگی کے متعلق زیادہ تر معلومات رشتہ داروں کو اور آپس کے یہ قربہ دار والوں کو ہوتی ہے ان کو تھوڑا پتہ ہوتا ہے کہ کیا ان کے آپس میں جگریں فرمایا یہ دونوں اگر سلو کرنا چاہیں تو اللہ ان میں میل کر دے گا اب یہ جب دو فرق جب یہ دونوں کے طرف سے جب یہ آئیں گے تو ان کو چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کریں ان کوشش کریں کہ ان کے دل مل جائیں اگر یہ اس طرح کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ان کے درمیان تو ان میں میل پیدا کر دے گا ملا کی صورت بن جائے گی بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے اللہ جانتا ہے کہ تم میں کون ظالم ہے کون زیادتی کر رہا ہے تو یہ آیت نمبر چونتیس اور آیت نمبر پینتیس کے حوالے سے سور نساء ان آیات کریمہ میں جو کچھ آپ کو بیان ہوا ہے ان تمام کی طرف آپ کی اور ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے کہ ایک رشتہ ہے میاں بیوی کا اللہ اللہ تبارک و تعالی آپس کی محبتیں آپس کا پیار عطا فرمائے آپس کے جھگڑوں سے آپس کے فتنوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے سب سے پہلی چیز جو آئی وہ ہے کہ عورت شادی ہو گئی عورت کا ذہن بن جائے بی بی کا ذہن بن جائے اس اسلامی بہن کا ذہن بن جائے کہ شہر کو حاکم مان لے سب سے پہلا اس کے بگر چارہ نہیں کہ اس کا حکم چلے گا اس کی بات مانی جائے گی اگر اس کا حکم نہیں چلے گا اس کی بات نہیں مانی جائے گی اور عورت اپنی بات چلائے گی اپنا حکم چلائے گی تو آجا احمد بھائی آجا تشریف لے ماشاءاللہ تشریف بھائی تو اگر یہ نہیں مطلب کہ اپنی وہ اب آپ ادھر کھڑے رہتے ترقیبے بنتی کیمرہ یوں ہوتے میں باتیں کر رہا تھا اب وہ ساری سیدھا سیدھا آگا بھیڑ جائے ہیں یہ مائک لگا آپ کے موضوع میں شاید خلال میں نے رہا دیا نہیں وہ آپ اگر کھڑے رہتے ہیں نہ مہتا زیادہ خلال ہوتا کہ اسے بات رک نہیں پڑتے لیکن اس سے کوئی حرام نہیں کیا فرق پڑتا ہے سلو علی حبیب سلو اللہ تعالی سلو اللہ تعالی اللہ 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 یہ چینل پر بیٹے ہوئے کوئی سب کوئی پتا ہے کہ کیمرے ہوتے ہیں تو یہ سٹوڈیو بناوہ ہوتا ہے بناوہ ہوتا ہے یہ آتے ہیں مائک بھی لگاتے ہیں یہ سب پتا ہے کوئی نہیں چیز ہو ہے نہیں سلو علی حبیب سلو اللہ تعالی محمد وعلا آل وصحب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اول تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ یہ گھر کا حاکم ہے اس کی چلے گی اور میں نے اپنے شوہر کی ماننی ہے یہاں میرا سب سے پہلا یہ مدنی پھول ہے اسلام مان لے اگر یہ یہاں آکر مان لینا تو تھوٹی موٹی مطلب بعضوں کاتھ ہوتی رہتی ہیں ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے جب دو برطن ہو تو وہ ٹک ٹک کی آواز آتی رہتی ہے برطن بشتا رہتا ہے جو گھر میں ہوں گے تو کتنا 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 چلتا ہی رہے گا لیکن یہ تے ہو نا اگر عورت کو یہ سمجھ لے کہ آخر یہ میرا حاکم ہے لیکن یہ عورت کو بھی سمجھ نہ تو مرد کو سمجھ نہ ہے کیونکہ بعض وقت خرابی یہ بھی دیکھی جاتی کہ مرد خود افسر بننے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے بھی مطلب وہ سمجھ لے بیان میں فرمایا تھا کہ نوٹ چھاپنے کے مشین ہو جاتی ہے بس مجھے نوٹ دینے باقی سارے کام جائے یہ بتاتا میں آپ کو یہ جو آپ نے بات کی مرد تیار نہیں ہے افسر بننے کے لئے اس کا تعلق ہمارے پچھلے مدی مقالمے سے یہ کیسے افسر بنے اس جو تو اپنا دام لگایا تھا ساٹ لاکھ ستر لاکھ چالیس لاکھ پہ پچاس لاکھ اور جس انداز سے گھر لیا گیا جس انداز سے گھر لیا گیا تو اس انداز سے لینے کے بعد جس انداز سے فنیچر لیا گیا گر تھوڑا چھوٹا لیا تھا لڑکی والوں نے تو نخرے ہوئے نہیں تھوڑا بڑا کر لینا چاہیے آپ دو چار لاکھ روپے ڈالنی سکتے آپ گریب لوگ چلو آپ نے اس انداز سے گھر لے لیا لیکن گھر کرتا ہے باپ اپنی ماں یا اپنی لڑکی کے نام پر ایسا نہیں ہے کہ یہ گھر لے دی دی یہ لے بیٹا یہ گھر بھی آپ رکھ لو ایسا نہیں ہے کیونکہ اب اس کے دل میں وہ رغبت اور محبت اللہ ڈال دے تو ڈال دے اور پھر فرنی چر آپ نے جس انداز سے لیا وہ اپنی جگہ پر ہے پھر جو منگی سے لے گا شادی تک جو ہوا